سلام علیکم یا ابا عبداللہ کربلا کربلا میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ عالم یو شری کے رسالت ہیں فاطمہ عالم یو شری کے رسالت ہیں فاطمہ رحمت نبی ہے سائی رحمت ہے فاطمہ عالم یو شری کے شوہر والی پیدل ہے پیمبر پی سیمان شوہر والی پیدل ہے پیمبر پی سیمان کتنی عظیم پیمبر کو دیکھ کر دشت مباہ نامیں پیمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جو رسالت ہیں فاطمہ رسالت ہیں فاطمہ سے بھنا کے مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھنا کے مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم یو شری کے رسالت ہیں فاطمہ رسالت ہیں فاطمہ عالم یو شری کے رسالت ہیں فاطمہ محمد وعالی محمد عوض باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپی خدم میں آپی رزبی حاضر ہے سلام عرض کرتا ہے ناظرین آپ اس بخت سنائل عبیت کا پروگرام دیکھ رہے ہیں سپیشل پروگرام ہے سب سے پہلے میں خانوادہ رسول کو شہادت جناب سیدہ السلام علیہ کی تازیت پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیلیویجن کی جانب سے ہماری مہمانان اگرامی کی جانب سے آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے اور آپ نے ہدا ٹیلیویجن پہ اس پروگرام سے پہلے مجلے سنی اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مجال سنتے رہیں گے نوحی سنتے رہیں گے آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ محفلِ مسالمہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کی خدمت میں شیروں کا نظرانہ ہم پیش کریں گے آپ سے گزارش اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شریک ہوں تو آپ بھی فون کر سکتے ہیں ٹیلیویجن کے پر یہ ایک نمبر ہے اس میں آپ فون کر کے ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں آج کے میں مہمانان اگرامی کا تعرف کراتا چلوں ہمارے پاس سب سے پہلے جناب فیض حمدانی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب کہتے ہیں کم کہتے ہیں مگر ماشاءاللہ بہت خوب کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکر ہے جناب فیض حمدانی صاحب کے آپ نے اس محفل کو رونق بخشی جناب ڈاکٹر خیصل زہدی صاحب سے آپ سب واقف ہیں ہمارے ساتھ پروگرام سے پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ شائر امن شائر جو میں اس سے زیادہ تعریف کیا کروں کہ بہرحال آپ سب ان کو ان سے بخوبی واقف ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں کنسرڈنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں مگر یہ جو شیر کا جو ایک جو خون میں ملا ہوا ہوتا ہے نا کیمیکل جیسے کہتے ہیں گے اور وہ ایک رما دما ہے اور ماشاءاللہ بہت خوب جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ڈاکٹر خیصل زہدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ جناب ہمارے بہت ہی بہترم جناب سجاد حضر صاحب برمنگم سے تعلق مگر اس وقت آج بہت ہی تکلیف سے پہنچیں میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور اس پرگرم میں آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے وعدہ نبھائیا بہت بہت شکریہ آپ کا جناب بہت شکریہ سجاد حضر صاحب جہاں وہ ہیں تو برمنگم میں مگر ماشاءاللہ پورے یوکے بلکہ پورے یورپ میں تمام جہاں جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہ سب عدب و شیر کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ سجاد حضر صاحب کا نام جو ہے وہ بہرال مقبول ہے اور ماشاءاللہ بہت خوب کہتے ہیں آپ سنیں گے جناب میں چاہوں گا کہ پروگرم کا باقاعدہ آغاز جناب فیض حمدانی صاحب آپ سے کروں میں کہ جناب اہل بیت اتھار کی بارکار میں اگر آپ کوئی نظر آنا پیش کرنا ایک مرتبہ سلوات کا سہارہ دیجئے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم و عالی محمد کیونکہ آج شہادت کی رات ہے تو حضرت ظاہر آرہ السلام کی شاہر میں چند اشار کہ وجہِ خلقِ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے فاطمہ فخرِ مریم ہی نہیں فخرِ خدا ہے فاطمہ فخرِ مریم ہی نہیں فخرِ خدا ہے فاطمہ اور سورِ کوثر کا انواں دخترِ خیر البشر اور کسا کے زیل میں ہم فاطمہ ہے فاطمہ اور کسا کے زیل میں ہم فاطمہ ہے فاطمہ اور کسا کے زیل میں ہم فاطمہ ہے فاطمہ اور سارے نبیوں کی نبوت کی وجہ میرا نبی سارے نبیوں کی نبوت کی وجہ میرا نبی یا نبی کتنی عبادت کا صلاح ہے فاطمہ یا نبی کتنی عبادت کا صلاح ہے فاطمہ اور ہوں گی ازواجِ نبی بھی محترم آمال سے ہوں گی ازواجِ نبی بھی محترم آمال سے فاطمہ کی شان کے خیر النساء ہے فاطمہ بہت شکریہ فاطمہ کی شان کے خیر النساء ہے فاطمہ اور فیض کیا تحریر ہو درمدھت خیر النساء خود نبی کا قول ہے امی ابا ہے فاطمہ خود نبی کا قول ہے امی ابا ہے فاطمہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد ماشاءاللہ جناب بہت شکریہ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ آج کیونکہ محفلِ مسالمہ ہے جو تین حضرات شریف فرمائے میں چاہوں گا کہ آپ نے ہی جو ہے اس پروگرام کو کنڈرکٹ کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جب تک میں رکھا ہوں آپ پڑتے رہی ماشاءاللہ جناب اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد حضرت زہر علیہ السلام کی شان کے بعد حضرت زینب علیہ السلام کی شان میں کہ نادم نہیں ہوا ہے یہ نالا ہے آج تک کہ نادم نہیں ہوا ہے یہ نالا ہے آج تک ہر وقت کا یزید حراسہ ہے آج تک ہر وقت کا یزید حراسہ ہے آج تک نادم نہیں ہوا ہے یہ نالا ہے آج تک ہر وقت کا یزید حراسہ ہے آج تک اور زینب بنی جو قوت پروردگار تو نام حسین دین کا ساما ہے آج تک نام حسین دین کا ساما ہے آج تک اور اسمت کے سائے نورِ امامت لیے چلی اسمت کے سائے نورِ امامت لیے چلی اب دیکھ کربلا میں چراغاں ہے آج تک اب دیکھ کربلا میں چراغاں ہے آج تک اسمت کے سائے نورِ امامت لیے چلی اب دیکھ کربلا میں چراغاں ہے آج تک اب دیکھ کربلا میں چراغاں ہے آج تک اور خطبہ علی کے نحجے بلاغا بنے ہیں جو خطبہ علی کے نحجے بلاغا بنے ہیں جو زینب کے ایک خطبے کا انواں ہے آج تک زینب کے ایک خطبے کا انواں ہے آج تک اور یہ دیکھئے کہ بے چارگی میں ڈوب کر ابری ہے اس طرح بیچارگی میں ڈوب کر ابری ہے اس طرح ہر دشمنِ حسین پریشاں ہے آج تک بیچارگی میں ڈوب کر ابری ہے اس طرح ہر دشمنِ حسین پریشاں ہے آج تک اور تھی کس میں تاب چادرِ زینب کو چھیڑتا تھی کس میں تاب چادرِ زینب کو چھیڑتا زینب کا نام بھی تہے مزگاں ہے آج تک اور سبر و رضا تو ورثہ آلِ نبی ہے فیض کیوں مصطفیٰ کا چاک گریبا ہے آج تک کیوں مصطفیٰ کا چاک گریبا ہے آج تک سلوات جناب ایک کلام اور اس کا پھر ہم ڈاکس آپ سے جو ہے وہ آج تک ہوں ملتمس ہوں گے آم کہنا تو یہ پہلے چاہیے تھے لیکن آرسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب بسم اللہ بسم اللہ دو مختلف ناتوں کے دو تین اشار ہیں کہ تمام نبیوں سے بڑھ کر جمال تیرا ہے تمام نبیوں سے بڑھ کر جمال تیرا ہے قرآن اصل میں حسن مقال تیرا ہے قرآن اصل میں حسن مقال تیرا ہے اور عرب کے بگڑے ہوئوں کو بچا لیا تُو نے عرب کے بگڑے ہوئوں کو بچا لیا تُو نے قسم خدا کی فقط یہ کمال تیرا ہے اور خدا کے دی کا تعارف کرا دیا تُو نے خدا کے دی کا تعارف کرا دیا تُو نے بچایا اس کو ہے جس نے وہ لال تیرا ہے بچایا جس نے ہے اس کو وہ لال تیرا ہے اور ناتھی کے آہ تین چار اشار ہیں تیار کہ انسانیت کو در سے اخوت پڑھا دیا انسانیت کو در سے اخوت پڑھا دیا اور مرتوں کو زندگی کا کرینہ سکھا دیا مرتوں کو زندگی کا قرینہ سکھا دیا انسان بھی نہ جن کو کوئی مانتا انہیں انسان بھی نہ جن کو کوئی مانتا انہیں اتنا رحم کیا کہ صحابی بنا دیا انسان بھی نہ جن کو کوئی مانتا انہیں اتنا رحم کیا کہ صحابی بنا دیا اور آیتِ انبیاء بھی زبور و انجیل بھی تجھ کو ملی کتاب تو قرآن بنا دیا اور مجھ پر کرم کیا میرے مولا نے اس طرح بے فیض کو قلم کا چلانا سکھا دیا بہت شکریہ آپ جناب فیض حمدانی صاحب کو سن رہے تھے میں ملتے مجھ پر جناب جسمن ارس کیا تھا کہ شاعری جہے وہ خون میں موجود ہے جناب مولانا افسر زہری کے ساتھ زادے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے آپ کے لیے جناب ڈاکٹر قیسر زہری صاحب میں چاہوں گا کہ عزاز بھی ہے اور مشکل بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے جو ہے اپنا کلام شروعی جناب اپنے والد کے کوئی شیر سے یا کوئی ربائی سے یا کوئی کلام سے آپ کریں مشکل میں نے کہا تھا نا مشکل ہے جلوں میں لے کے جلوں میں لے کے ایک کیفیت اعجاز آئے گی جلوں میں لے کے ایک کیفیت اعجاز آئے گی سکھانے پختگیہ عشق کا اعجاز آئے گی جلوں میں لے کے ایک کیفیت اعجاز آئے گی دکھانے پختگیہ عشق کا اعجاز آئے گی تو مجھ کو روکتا ہے یا علی کہنے سے جیتے جی تو مجھ کو روکتا ہے یا علی کہنے سے جیتے جی تو مجھ کو روکتا ہے یا علی کہنے سے جیتے جی میری خاک لہت سے بھی یہی آباز ہے تو یہ ان کا ماشاءاللہ بسم اللہ جناب کچھ ناتیہ اشار سے آغاز کر رہا ہوں آیت اللہ عقیل الغروی صاحب اوصاف حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے تھے اتفاق ان میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ شاعر بھی ہیں اور شاعران قلام بھی کرتے تو ان کے زبان پہ یہ جملہ وارد ہوا کہ جو کائنات رحمت پروردگار تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس پر لکھئے تو ایک میں نے کچھ اشار لکھے اور اگلی نشست میں انہیں سنائے تو ڈاکٹر احسن زہدی بھی وہ موجود تھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مکمل شاعر ہے تو وہ میں کچھ اشار سنالاتا تو جوبن پہ آج خاص مزاج بہاگ ہے جوبن پہ آج خاص مزاج بہار ہے جوبن پہ آج خاص مزاج بہار ہے خامہ برائے حمد و سنہ بے قرار ہے جوبن پہ آج خاص مزاج بہار ہے خامہ برائے حمد و سنہ بے قرار ہے اور زیبہ اسی کے واسطے سب افتخار ہے زیبہ اسی کے واسطے سب افتخار ہے جس ذات پہ مشیعت حق استوار ہے زبا اسی کے واسطے سب افتخار ہے جس ذات پہ مشیعت حق استوار ہے وہ جس کا عرش و فرش پہ کل اختیار ہے وہ جس کا عرش و فرش پہ کل اختیار ہے اس پر ہی ہست و بوت کا دار و مدار ہے اور پھیلی ہوئی ہے جو کہ ازل سے عبد تلق پھیلی ہوئی ہے جو کہ ازل سے عبد تلق اس مملکت وقت کا وہ تاجدار ہے اور مدھت کا اس کی کیسے کوئی حق ادا کرے مدھت کا اس کی کیسے کوئی حق ادا کرے جس کی سنائے پاک خدا کا شعار ہے اور اس کے کرم کا کیسے احاطہ کرے کوئی اس کے کرم کا کیسے احاطہ کرے کوئی جو کائنات رحمت پروردگار ہے اور قیسر درود بھیج محمد پر مستقل قیسر درود بھیج محمد پر مستقل دولت یہ تیرے پاس ہے اور بے شمار ہے دولت یہ تیرے پاس ہے اور بے شمار ہے جوبن پہ آج خاص مزاج بہار خامہ براہ حمد و سنہ بے قرار ہے آج کی شب کے حوالے سے اسلام پہ یوں تو تین خواتین کا احسان ہے سب سے پہلے جناب خدیجہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور پھر جناب فاطمہ جناب خدیجہ نے دین پہ اپنا مال قربان کیا جناب فاطمہ نے اپنی اولاد قربان کی پھر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کے بعد تو اس گھرانے کے حوالے سے کچھ اشار پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ کا گھر ہے حق کی کہکشان اس گھر میں فاطمہ کا گھر ہے حق کی کہکشان اس گھر میں ہے وصف کوئی بھی ہو اس کا آسمہ اس گھر میں فاطمہ کا گھر ہے گھر کی حق کی کہکشان اس گھر میں ہے وصف کوئی بھی ہو اس کا آسمہ اس گھر میں ہے آیائے تطہیر کے مصداق سب اس گھر میں ہے آیائے تطہیر کے مصداق سب اس گھر میں ہے سوہ جنت جانے والا کاروان اس گھر میں ہے کیوں کہیں میں اور دیکھوں کیا ضرورت ہے مجھے کیوں کہیں میں اور دیکھوں کیا ضرورت ہے مجھے دین حق کی معرفت کا کل جہاں اس گھر میں ہے یہ وہ گھر ہے جو سکھاتا ہے زمانے کو نماز یہ وہ گھر ہے جو سکھاتا ہے زمانے کو نماز جس کو کہتے ہیں صداقت کی آزام اس گھر میں ہے اور خوشک ہونٹوں سے سنائے گا وہ حق کی داستان خوشک ہونٹوں سے سنائے گا وہ حق کی داستان از گھرے معصوم سا ایک بے زبان از گھر میں ہے اور ہوں خدیجہ یا ابو طالب اور ان کے بعد بھی ہوں خدیجہ یا ابو طالب اور ان کے بعد بھی انگلت قربانیوں کی داستان از گھر میں ہے اور روک لے گا اپنے سینے پہ وہ برچی ظلم کی روک لے گا اپنے سینے پہ وہ برچی ظلم کی اکبر جیدار سا کڑیل جمعہ اس گھر میں ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا پائے گا کوئی مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا پائے گا کوئی مرتبہ حشر کے دن تک امام ہر زمان اس گھر میں ہے ہشر کے دن تک امام ہر زمان اس گھر میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر شہادت فاطمہ کے گھر میں دی ایک سے ایک بڑھ کر شہادت فاطمہ کے گھر میں دی موت نے مانا حیات جاویدہ اس گھر میں ہے اور ظلم جتنا بھی ہوا قیسر ہوا ناکام وہ وہ نہیں سمجھا سبا بے کران اس گھر میں ہے فاطمہ کا گھر ہے حق کی کیکشان اس گھر میں ہے وصف کوئی بھی اس کا آسمان اس گھر میں ہے تین قطعت جناب فاطمہ اسلام اللہ علیہ وآلہ کی شان میں کہ ایک منفرد یہ حق و صداقت کا پھول ہیں یہ کچھ عشاء تعریفن ہیں بیسیکلی کہ ایک منفرد یہ حق و صداقت کا پھول ہیں ان کے ہی دم سے دین کے سارے اصول ہیں ایک منفرد یہ حق و صداقت کا پھول ہیں ان کے ہی دم سے دین کے سارے اصول ہیں بابا نبی ہیں اور ہیں شعور ولی حق بیٹے امام ان کے ہیں یہ خود بطول ہیں تیرے دم سے مصطفیٰ کے دین کی توقیر ہے تیرے دم سے مصطفیٰ کے دین کی توقیر ہے تیرے ایک بیٹا ہے شبر دوسرا شبیر ہے تیرے دم سے مصطفیٰ کے دین کی توقیر ہے تیرے ایک بیٹا ہے شبر دوسرا شبیر ہے کیوں نہ ہو اے فاطمہ تیری شفاعت کارگر کیوں نہ ہو اے فاطمہ تیری شفاعت کارگر جب خدا خود کہہ چکا جنت تیری جاگی ہے جب خدا خود کہہ چکا جنت تیری تاگی ہے تو وہ ہے جس نے بھرا گھر حق پر قربان کر دیا بھی بچانے کا بہت مضبوط سامہ کر دیا اور پیش دربار سیاست جلت اظہار سے پیش دربار سیاست جلت اظہار سے فاطمہ تو نے تو قدرت تک کو حیران کر دیا پیش دربار سیاست جلت اظہار سے فاطمہ تو نے تو قدرت تک کو حیران کر دیا ماشاءاللہ ایک کال بھی دیتے ہیں جناب ہلو سلام علیکم بھی مولانی مدہ جناب کون بات کر رہا ہے انکل میں نجیس بیو بات کر رہا ہے جی نجیس بطول جی فرمائیے کیا حالیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے مولا کا احسان ہے جناب فرمائیے سلام علیکم پیش دربار سنانا چاہتے ہیں اچھا چلی سنا دیجئے درہ مختصر رکھی گا کیونکہ اپنے شیر و شاہری کا بڑا یہاں برز برز پرگرام سجائے ہوئے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ سلام علیکم پیش دربار سنانا چاہتے ہیں بسم اللہ 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 موسیقی 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 سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی